السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لا تداد ردو اسلام بے شماد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسرونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر دیو عزیز دوستو نران بزار سے ایک دفعہ پھر تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں آزر ہیں اور اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ نران بزار کے ہی ہیں اور اس میں آپ کو کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نران بزار کی سیچویشن کیا ہے یعنی کہ کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں اور کچھ ویسے ہی سامنے دکھائی دیتی ہیں اور یہ چیزیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ بالکل ایکوریٹ ہے اور اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ آپ نے آپ کے سامنے رکھی ہے آج اٹھارہ تاریخ ہے اور جمعہ رات کا دن ہے ایک ویکنڈ پھر آ رہا ہے اور اس میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر اچھا راش دیکھنے کو ملے گا یہ ویڈیو کلپنگ میں اخلاق احمد خان سواتی صاحب نے ناران سے بنا کے بھیجی ہیں ان کا اپنا چینل بھی میں نے یہ شروع کروایا ہے ایکی ایس ناران کے نام سے ایڈ داریٹ ایکی ایس ناران لکھیں گے تو آئے گا یہ بھی ڈیلی اپ ڈیٹس دیتے ہیں اور اسی طرح ان کا فیس بک پیج بھی ہے دونوں کے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آگے ویڈیو کے انڈ میں اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر بھی موجود ہوگا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے سبسکرائبر ہیں اگر یہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو ریزنیبل پرائز میں اوٹل کے کمرے بھی لے کے دیں آج اوٹلوں کے کمرے اس وقت جو سیچویشن ہے کیونکہ کافی سا لوگ ایگزٹ کر چکے ہیں تھم نیل بھی میں نے بتایا کہ ناران ایک حیرت قد ہے کہ دن کو دیکھیں کیا حالت ہے یہاں اس بزار کی اور رات کو یہاں پر تل درنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ کیسا کیوں ہیں اس کے اوپر بھی بات جیت کریں گے اور ساتھ ساتھ جو دوست فون پر رابطہ کریں اخلاق بھائی سے ضروری نہیں کہ وہ آتفہ کالپک کر سکے کیونکہ وہاں پر سگنل کا ایشو ہوتا ہے تو ورس اپ پر میسج کیا کریں پھر جو بات جیت ہو مجھے بھی ضرور بتائیں تاکہ میں بھی دیکھوں کہ اخلاق بھائی آپ کے ساتھ کیا سٹیچے رہا کس کرا کا اور کتنے کا آٹلوں نے لے کے دیا کیونکہ آپ میری رسپانسیبیلٹی ہیں آپ کی جتنی بھی جو بھی کمیٹمنٹس ہیں سارا کچھ ہے اس کا میں ذمہ دار اس لہرہ تو نہیں ہو لیکن پھر بھی میرا حق بنتا ہے کہ آپ میری وجہ سے اگر کسی سے رابطہ کر تو آپ کے ساتھ کوئی نائنصافی نہ ہو یا زیادتی نہ ہو تو بلکہ جی نران بزار کے مناظر بھی ہیں اخلاق خان سواتی صاحب کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی ہم اپنے تھم نیل اور اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ نران ایسا کیا عیرت قد ہے کہ جس میں دن کو آپ کو بزار خالی نظر آتا ہے اور رات کو تل درنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہاں برائے مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آر لٹیفکیشن کا بٹن بھی آنکا لے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نران بزار میں آپ اٹلوں کے قرائے کچھ کام ہوئے ہیں قدر کام ہوئے ہیں کتنے کام ہوئے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل نران میں ایسا کیا ہے کہ دن کو بزار خالی اور رات کو بلکل بھراؤا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ نران کی پٹی مری نتیہ گلی سے مختلف ہے مری میں جتنے لوگ آتے ہیں تو ایک ہی جگہ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر مار روڈ یا قریب قریب جگہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ مومنٹ نہیں ہوتی ہے یا زیادہ زیادہ نتیہ گلی تک چلے جاتی ہیں لیکن یہاں پر بیسیکلی تو یہ بابوسا ٹاپ کا درہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور وہ رش جنس ہے یعنی کہ حمزہ آسکردو قلقیت جانے والے لوگ بھی یہ راستہ استعمال کرتے ہیں جب راستہ استعمال کرتے ہیں تو پھر نران میں بریک ضرور لگاتے ہیں قیام ضروری ہو جاتا ہے اسی لیے شام کے بعد پھر رش پڑتا ہے اور پھر کمرے ملنا نایاب ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں جبکہ اگر آپ صرف نران اور اس کے گد و نوا کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ نران بابوسا ٹاپ کے ٹور پر آنے والے لوگوں کو دیکھیں تو بھی اس کی وجہ مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ دن کو لوگ ایک بالا کور سے لے کہ نران تک کی تو بات ہے ہی ہے لیکن نران سے پھر بابوسا ٹاپ جانے والی پیسٹھ کلومیٹر کی جو پٹی ہے وہ اتنی یعنی کہ دل کو مو لینے والی ہے کہ پھر ٹورسٹ جن سے ہیں وہ اس پٹی کے اوپر سکیٹرڈ ہو جاتی ہیں پھیل جاتی ہیں آگے نکل جاتی ہیں کوئی جیل صحفہ ملوک چلا جاتا ہے کوئی لالہ دار چلا جاتا ہے اور پھر باقی لوگ جو بابوسا ٹاپ کی جانب جاتے ہیں تو پھر آپ کو بزار جن سے ہے وہ خالی نظر آتا ہے لیکن جب شام کو لوگ اپنے مسکن میں یعنی کہ جن اٹلوں میں انہوں نے قیام کیا ہوتا ہے وہاں پر واپس آتے ہیں تو پھر نران بزار بات جاتا ہے اسی طرح بٹا کنڈی بڑھوائی اور جو اس کے زیلی لاکھیں ہیں وہ بھی فل ہو جاتے ہیں ابھی سنتے ہیں اخلاق بھائی کی بات جت کے وہ ہمیں وہاں سے کیا بتا رہے ہیں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سمیں ہوں آپ کو دوست صاحب کا اخلاق خانسواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھے ہیں اس نران آج ہے سولہ جولائی دروز منگل دو آزان چوبیس اور اس وقت میں نران بزار میں موجود ہوں آج مجھے ملک ابتدور صاحب کا میرسج آیا تھا کہ نران کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے تو آج میں یہ سپیشلی انہی کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر ملک صاحب بات کی جائے نران میں رش کنڈیشن کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ گزرشتہ دن کی جب نران تقریباً پیک تھا نوے فیصد تک آج تقریباً ہنڈرٹ پرسنٹ لگا لیں کہ نران توٹلی پیک ہے ماشاء اللہ سے آپ نے بہترین کام یہ خصوصی کلپ میں آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں باقی کچھ بزار کی کلپ میں آپ کے لیے بیجوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ باقی اگر ویدر کے حوالے سے بات کریں تو ویدر کافی نران کا اچھا ہوا ہے بارشیں بغیرہ بتائی ہوئی ہیں لیکن ہوئی نہیں ابھی تک تو جیکٹ بغیرہ کی بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے اتنا موسم بہترین ہوا ہے خوشبوار ہوا ہے تو اللہ کرے مزید اسی طرح رہے تو خصوصی باقی بزار کے لحال بہتر کافی اچھا ہے جی دوستو آپ نے اخلاق خان سواتی صاحب کی بات جیت سنی انشاءاللہ یہ وہ نران میں موجود ہوتی ہیں اگر آپ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں ان کا نمبر بھی ابھی سکرین پہ آ رہا ہے تو آپ کو بہترین مناسب قیمت پر اوٹل کا کمرہ لے کے دے سکتے ہیں ہمارا نمبر بھی سکرین پہ موجود ہے ہم نے دو دن اوٹلوں کی بوکنگ اسی وجہ سے نہیں کی تھی کہ آگے حالات ایسے تھے کہ اگرم سے رش پڑ جاتا تھا اور ہمارے لیے سپنڈی کے اندر رہتے ہوئے یہاں پر سگنلز کا مین شہروں میں سب ہی جگہ سگنلز کا ایشو تھا موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی سروسز کام نہیں کر رہی تھی تو ایسے میں اگر آپ سے رابطہ نہ ہو پا اس سپائے اور آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو پھر ہم نے بوکنگ نہیں کی تھی لیکن اب ہم بوکنگ کر رہے ہیں ہر قسم کے آپ کو نارمل رینج کے روم اخلاق خانسواتی صاحب کے ثروب اور اس سے تھوڑی اچھی کٹہ گری جو برینڈز کی ہیں مثلا جتنے بھی بڑے ہٹل ہیں دیسرائے ہیں بارسیلو ہے اور اس کے علاوہ دبئی پیلس ہٹل ہے اور اس کے علاوہ اپی سٹی ہے اسی طرح اور بھی کافی سارے ہٹل ہیں جن میں ہم آپ کو بوکنگ کرا کے دے سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی بوکنگ کرا کے آئیں بوکنگ میں ایک دفعہ پھر میں ریپیڈ کر دیتا ہوں بوکنگ میں دو طرح کے خدشات ضرور موجود ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ بوکنگ کرا کے جائیں گے تو وہاں پر شاید سستہ روم مل جائیں بالکل ایسی بات ہو سکتی ہے کیونکہ بوکنگ میڈل ریڈ پہ ہوتی ہے جو کوٹل والا بوکنگ کرتا ہے وہ اپنا رسک اسی میں دیتا ہے مثلا سال کے طور پر اگر آپ کی اس وقت ریڈ چار رہے ہیں پانچ سے چھ ہزار میں بوکنگ کر رہے ہیں تو سکتا ہے راش نہ ہو تو وہ تین پہ بھی کمرہ لگائے گا چار پہ بھی کمرہ لگائے گا لیکن اگر راشت اعداد ہو گیا تو پھر وہ دس پہ بھی کمرہ لگاتا ہے دوسرا ان راشت کے دنوں میں بوکنگ جنسی ہے وہ کم از کمر تالیس گھنٹے پہلے کینسل کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اگر آپ کینسل کریں گے تو وہ کینسل نہیں کرتے ہیں اگر آپ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نے تین دن کی بوکنگ کرائی تھی اب ہم نے دو دن رہنا ہے تو ایک دن کے پیسے پھر کوئی واپس نہیں کرتا ہے میں پہلے کلیر کٹ یہ باتیں آپ کو بتارو تاکہ پھر آپ کو کسی قسم کی پرچانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ ساری چیزیں زین میں رکھیں اور اس کے بعد پھر بوکنگ کریں فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بوکنگ کرا گئے ہیں پانچ ہزار یا چھ ہزار کی بوکنگ کرا گئے ہیں تو وہاں پر رش پڑ گیا ہے تو دس ہزار پندرہ ہزار پے میں کمرہ نہیں ملتا یہ پچھلے دو جو راتیں گزری ہیں اس میں یہاں پر پندرہ سے اٹھارہ ہزار پے بھی روم نہیں مل رہا تھا لوگوں نے مجھے پتا ہے کہ اکثر دو تیو تین بندوں نے ویڈیو بیجی ہیں لیکن ویڈیو نہ لگانے کا کہا ہے کیونکہ وہ کیمپنگ اللاؤڈ نہیں تھی اس لئے انہوں نے کہا مربانی کر کے آپ ویڈیو نہ لگیں انہوں نے کیمپنگ کیے آگے نراند سے بہت سا ٹراب کی جانب انہیں کمرہ نہیں ملا تھا رات کو انہوں نے ویسے ہی جو شاپر ہے عام جو ملتا ہے ترپال وہ لگا کے رات گزارہ کی ہے یہ ویڈیو مجھے آخری جو بیجی ہیں ملک صاحب جو ہمارے ایک دوست ہیں سبسکرائب بلنہ نے بیجی ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اجازت میں اللہ حافظ